کسان بھائیوں نمسکار سواگتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل بیشت پارمینگ میں کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرسو کی کھیتی کو لے کر سرسو میں آخری سچائے کپ کرنی چاہیے اور کن کن باتوں کا وشیش کر دھیاند رکھنا چاہیے جسے فل پھولوں کی سنگیا میں بڑھوٹری ہو سرسو نیچے بھی نہ گرے بیٹ میں سے ٹوٹے بھی نہ جسے سرسو کی کھیتی سے بمپر اتبادن لیا جا سکے کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم سرسو میں آخری سچائے کپ کرنی چاہیے اور کن کن باتوں کا وشیش کر دھیاند رکھنا چاہیے جسے سرسو سے زیادہ سے زیادہ مناپا لیا جا سکے کسان بھائیوں آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکارے ملنے والی ہے اس لئے آپ ویڈیو میں آگر تک بنے رہیے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ رہے گی اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو کھیتی سے سمبندت و منڈی پاو کی جانکارے ملتی رہے کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرسو کی کھیتی کو لے کر سرسو میں آخری سچائے کپ کرنی چاہیے اور کن کن باتوں کا وشیش کر دھیاند رکھنا چاہیے جسے سرسو کی کھیتی سے بمپر اتبادن لیا جا سکے کسان بھائیوں اگر آپ سرسو کی وصل میں آخری سچائے کرنے والے ہو تو آپ دوسروں کے دیکھ دیکھ اپنی سرسو کی وصل میں آخری سچائے نہ کریں اپنی مٹی کے انصار آپ اپنی سرسو کی وصل میں آخری سچائے کریں کسان بھائیوں اگر آپ سرسو کی وصل میں آخری سچائے کرنے والے ہو اگر آپ کی مٹی کٹور ہیں رہتیلی مٹی ہیں پتر والی مٹی ہیں تو کسان بھائیوں آپ جب سرسوں میں فلیا بن چکی ہیں تب آپ سرسوں میں آخری سچائک کریں کسان بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سرسوں میں فلیا بن جائے گی تب آپ سرسوں میں آخری سچائک کرو گے تو دانہ براو پی اچھے سے ہوگا اور سرسوں نیچے پی نہیں گرے گی جسے آپ سرسوں سے بمپر اتبادن لے سکو گے کسان بھائیوں اگر آپ کے مٹی کالی ہے اچھی مٹی ہے تو کسان بھائیوں اس میں آپ جب دس سے بیس پرتیسہ پھول نکل جائے تب آپ اس میں آخری سچائک کریں کیونکہ کسان بھائیوں جب کالی مٹی ہوتی ہے اچھی مٹی ہوتی ہے تو اس میں کوئی زیادہ پانی کی اوسکتہ نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ جب سرسوں میں آخری سچائک کرنے والے ہو اور اگر آپ کی مٹی اچھی ہے کالی مٹی ہے تو کسان بھائیوں اس میں آپ جب سرسوں میں پھول نکلنا شروع ہو جائے یعنی کہ دس سے بیس پر تیسد پھول نکل جائے تب اس میں آپ آخری سچائک کریں اور بہت سے کسانوں کے یہ سمجھا رہتی ہیں کہ سرسوں میں این پی کے جرہ جرہ پچاس کا اسپری کب کریں کسان بھائیوں سرسوں بڑی ہیں تو آپ اسپری تو کر نہیں پاؤگے اس لئے کسان بھائیوں سمجھا بھی رہتی ہیں کہ اسے کیا اسپری کریں اس لئے کسان بھائیوں آپ اگر این پی کے جرہ جرہ پچاس کا اسپری کرنے والے ہو تو آپ کھلن سل کھاتوں میں اس کا پریوک کر سکتے ہو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں پانی کے ساتھ بہا کے آپ اس میں ان پی کے جرہ جرہ پچاس کا پریوک کر سکتے ہو کسان بھائیوں اگر آپ ان باتوں کا ویسے اسکر دیان رکھتے ہو اگر آپ یہ کارے سمجھ پر کر لیتے ہو تو آپ کسان بھائیوں نیسی طور پر سرسوں کی کھیتی سے بمپر اتپادن لے سکتے ہو کسان بھائیوں امید کرتا ہوں جانکاری پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اپنے کسان